سن میں لوگ وہاں پہ پہلے دھمکیاں دے رہے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر واپس نہیں آئی تو ہم یہ کر دیں گے کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کا بچاروں کا شاید کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے نا ان کو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کیوں ہوتا ہم مطلب کیوں چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ان کو تنگ کیا جائے دھمکیاں اور یہ چیزیں آپ یقین مانے سب سے زیادہ بات اگر کرے ہیں تو ہم سب بات کرتے ہیں آپ ہیں ہمیں ہم جیسے لوگ کے بلکل ہوتی ہیں شادیاں کی جاتی ہیں ان کے مذہب چینج کیا جاتا ہے بچیوں کے اور ان کے آپ نے بیانات وہ میاں میٹو صاحب ہیں وہ بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ معصوم بچیاں پندرہ سال سولہ سال بارہ تیرہ سال کی ہاں جی اور وہ انہوں نے ہزاروں میں کی ہیں ظلم ہے انتہا درجہ کا ظلم ہے لیکن یہ اس کا ریورجن نہیں ہے کہ جو یہ سیما حیدر نے کیا ہے اور بہرحال یہ ان کے طرف سے دھمکیاں بنتی بھی نہیں ہیں جنہوں نے یہ خود لاکنونیت کر رہے ہیں اور جو دھمکیاں ہیں اس کے جتنا جو میں نے ریسرچ کیا ہے وہ آوٹلا قسم کی جو ڈاکوں ہیں جن کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں کچھے کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کو پہلے بھی دستیاب ہیں حکومت کے لیے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کو پہلے ہی وہ آوٹلاپ میں ہیں انڈیا کے اندر میں ایک چیز کہوں گا اور وہ یہ ہے کہ پچیس کروڑ کی پاپولیشن رہتی ہے وہ مائنورٹی نہیں ہے میں ان کو کہوں گا یہاں پہ چبیس کروڑ میں سے ایک کروڑ ہندو یا سیک یا عیسائی اگر رہتے ہیں تو میں اس کو مائنورٹی کہہ سکتا ہوں مطلب وہ شاید ٹو یا ٹری میکسیمم پرسنٹ بنتی ہے لیکن وہاں پہ اگر ہم میں دیکھو تو ٹری پرسنٹ لوگ رہتے ہیں دوسری بات وہاں پہ اسددین اویسی جس طرح کی دمکیاں دیتا ہے تو یقین کرے کوئی ہندو لیڈر میں نے آج تک نہیں کہا یہ چیز کو میں سیکنڈ میں وہ کروں گا تھوڑا سا ہمارا کہ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے یقین کرے میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ کبھی کچھ نہیں ہوا ہوگا یا کچھ ہوتا نہیں یا آئندہ کچھ نہیں ہو سکتا بلکل احسان نہیں ہے بلکل ایون یو ایس میں ہوتا ہے لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں پہ اسددین اویسی جس طرح کڑے ہوگے جو دمکیاں مارتے ہیں یہاں پہ کسی ہنگو سکت کرسنٹ لوگ رہتا ہے جو پاگرہ وہ صرف مینپلیٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو آگ لگاتے ہیں نفرتیں پھیلاتے ہیں جیسے یہ اور اس انسان سے مجھے سن کے نفرت محسوس ہوتی کیونکہ اس نے وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کی زندگیاں حرام کی ہوئی ہے دماغ خراب کر کر کے اور ان جیسے بہت سارے یہاں پر بھی ہیں میں وہ بات سپورٹ نہیں کرتی میں ایک بلکل جو میری مجھے لوجیکل ہی جو سمجھ آتی ہے میں بات بات وہی کرتی ہوں مجھے لگتا ہے ہمارے عالی حل کے چاہتے ضرور ہیں کہ منوپلی سے نکلیں اس سے لیکن مشکل ہے عوام کا ساتھ ایسے صاحب اتنا کیوں کرتے ہیں وجہ آپ کو ان کے پاس بھی عوام کی طاقت ہے کیونکہ بے وکو بنایا ہے انہوں نے عوام کو ان کو بھی کوئی نہیں شیڑ سکتا تو توڑا سا خیر آتے ہیں واپس اچھا ابھی جس طریقے سے میں ایک دو تین دن پہلے مختلف ویڈیوز آئیں کہتے ہیں جیلم میں یا پھر ابھی جو عید پہ لوگوں کو قربانی کرنے کا جو ہوا احمدیہ کے ساتھ مطلب اس چیز کو ہم افسوس کے ساتھ کہ ہم ایسا جسے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک mindset بن گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو میں follow کرتا ہوں تو وہی میں impose کروں ہمارا کے اوپر یا اگر ہمارا کے پاس کوئی influence ہے تو ہمارا کہتی ہے کہ جی میں دوسرے کے اوپر impose کروں یہ چیزیں ہم افسوس کے ساتھ ہم اس سے نکل نہیں پا رہے اور پھر بات وہی پہ آتی ہے کہ پھر ہم blackmail ہوتے ہیں وہ حسن اقبال صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہوا ہم نے دیکھا زائدہ حمد صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا یا باقیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اسے بلکل انکار نہیں کرتا اور مجھے افسوس ہے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی بہت زیادتی ہوئی ان کے ساتھ ایسا ان اقبال صاحب کو اللہ نے بچایا ورنہ وہ ان کو کوشش تو پوری کی گئی تھی ان کے مانے پھر اندازہ کریں ابھی میں اسی لئے ان کی بات کر رہی تھی کہ وہ بچارے کیا کریں جہاں بات کرتے ہیں گولی مار دی جاتی ہے بلکل 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 لیکن ہمارا اس سے نکلنے کا اصل طریقہ کیا ہوگا چلے میں میں کہتا ہوں چلے آج ہم اس بقواس میں مسئیبت میں پسے ہوئے ہیں لیکن کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی ڈائریکشن ہم پکڑ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دن میں ہو جائے گا یا میں یوں کروں گا بٹن دبا دوں گا بٹن دبا دیں گی اور سارا کچھ بالکل اوکے اوکے ہو جائے گا یہ نہیں لیکن آخر کوئی ڈائریکشن تو ہوتی ہے نا ہم کہتے کہ یا لوگوں کو آہستہ آہستہ سے اس ایک سیمیزم سے یا اس چیزوں سے نکالنا ہے کیا واقعی ہم اس طرف کہیں کوشش کر رہے ہیں آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے سوسائیٹی میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے سٹیٹ دو تین کام کر سکتی ہے اور سٹیٹ کے پاس میں سٹیٹ سے مراد میری اسٹیبلیشمنٹ اور آرمی ہے چیف آف آرمی سٹاف ہے میں پولٹیشنز کی بات نہیں کر رہی پولٹیشنز بھی کچھ حد تک کر سکتے ہیں لیکن باقی بھی ہیں سلیبس بدلیں سلیبس میں جو پھیلائے گی نفرتے ہیں سلیبس کے ذریعے لوگوں میں امن دوستی بھائچارے کا سبق دیں اور ہر چیز میں مذہب کو مت گسیدیں ریاضی سائنس ہر چیز بچوں کو سائنس پڑھائیں بچوں کو ترقی والے معاملات ترقی آفتہ خیالات کی طرح ان کو واپس اتنے ہزاروں سال پیچھے مت لے کر جائیں سلیبس بدلیں اس کے بعد دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ اپنے مولوی جو ہیں وہ سٹیٹ کنٹرول کریں ہر مسلمان ملک میں مسلم کنٹری میں مولوی جو ہیں وہ سٹیٹ سٹیٹ کنٹرول ہوتے ہیں بلکل ہیں آپ سی کر پہ بات کریں یا باہر بھی آپ سعودی عرب کو دیکھ رہے ہیں ملائجیا کر دیکھ لیں ترکی کو دیکھ لیں کوئی بھی مولوی نفرت نہیں پیلا سکتا کچھ بھی ہمارے ہاں یہ مکمل آزادی ہے سٹیٹ فبند وہ مذہب کی تبلیغ کریں وہ بلکل جو وہ ان سے وہ جتنا چاہیے وہ مذہب کریں لیکن نفرتے نہ پھیلائیں ان کو کنٹرول کرے ریاست اور اپنی مرضی کسی اور پہ مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں دوسرے کے اوپر اپنی مرضی دوسرے کے اوپر کسی بھی قسم کی کسی بھی دوسرے کیونکہ پاکستان کیسا ملک جہاں پہ تہی فرقے رہتے ہیں اسلام میں بھی وہاں غیر مسلم کو چھوڑ دیں سنی شیعہ بریلوی دیوبندی بہت ساری فرقے رہتے ہیں وہ اس کو لے کر قوانین بنائے جائیں کہ کوئی بھی مینسٹریم میڈیا کیا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کسی کے مسلک یا مذہب کے بارے میں بات نہیں کرے گا مذہب اپنے جو بھی مین چیز اس کے بارے ہم ضرور بات کریں قرآن سنت عادیث اچھی بات لیکن آپ کسی کے مسلک کو نہیں چھڑیں گے کسی کے لئے نفرتیں نہیں پھیلائیں گے آپ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے مینسٹریم میڈیا بیٹھ کے کادیانیوں کو گالیاں نہیں دیں گے نہ آپ سوشل میڈیا پہ دیں گے نہ آپ شیعوں کے لئے نفرتیں پھیلائیں گے نہ آپ اس طرح یہ کانور بنایا جانے چاہیے اور اس کے یہ کانور کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اس کو سپریٹ کو کنٹرول سیکولر نہ صحیح لیکن تھوڑا بہت سلیبس کو بہتر طریقے سے سائنٹیفک کرنے کی کوشش کریں اور دوسری بات یہ کہ اپنے تھوڑے مولانا حضرات یا اپنے جو سٹیٹ والے مولوی فائلے ہوں میں ہیں سب نے ان کو کنٹرول کریں اور ان کو کہیں کہ نفرتیں پھیلانا کم کریں اور سب سے بڑی بات ایک اور بڑی کنٹرو برشل بات کرنے جا رہی ہوں بہت بڑا طبقہ ہمارا جو پیری مریدی میں مقتلع ہے جو پیر حضرات ہیں گزی نشین جو جہاں جہاں بھی ہیں میں تو ایون بریلوی مسلک سے ہوں اور ہم لوگ تو پیری مریدی میں ہمارا تو پورا خاندان اور ہم تو بہت آگے ہیں میرا علاوہ میں ہم سو سوری میرا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سٹیٹ روم کو کنٹرول کریں سب سے زیادہ پیسے وہ کماتے ہیں نفرتوں میں اتنا پیسہ وہ کماتے ہیں اتنا پیسہ وہ کماتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے اور انہوں نے اپنے بچے باہر سیڈل کر دی ہیں وہ لینڈ ٹوزر پہ پھرتے ہیں کریں وہ سب کچھ کریں کیونکہ ہماری عبادی کا بہت بڑا حصہ پیری مریدی میں وہ جو وہ کہہ دیں گے وہ مان لیں گے صرف مولوی 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 بلائنٹ رسٹ ہوتا ہے مولوی وہ سنتے ہیں جو کسی مدرسے کا لیڈر ہوتا ہے یا وہ کسی کسی کا پیر ہوتا ہے عام بچارہ مولوی ایسے بدنام ہے عام مولوی کی کوئی نہیں سنتا نہ کوئی عزت کرتا ہے یہ پیری مریدی والے ہیں جو کرتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرے ریاست جس بھی مسلک کی ہیں جس بھی مسلک کی ہیں ایپسلوٹی رائٹ اچھا ہمارا تھوڑا سا دوسری طرف آتے ہیں پولیٹیکس کی طرف یہ بھی کیونکہ پولیٹیکس کے ساتھ ہی جڑا ہوا مسئلہ تھا اس لئے میں نے اس کیو پر ڈسکس کرنے کی کوشش کی آپ کو پتواں نہ لگ جائے کسی وہ پیری مریدی والے میں خود بھی خیر پیری مریدی تو نہیں کہہ سکتا بٹ ملوائے فولو سپیرزم کو میں فولو کرتا ہوں بہت ہوں تھوڑا بہت ایسا نہیں ہے لیکن یہ کہ جہاں پہ میرے مائنڈ میں قویسٹنز آتے ہیں تو میں مدب وہ سارے پوچھتا ہو لیکن آج تک ان کو ٹرین کریں نا ٹیچرز کی طرح ان کو میں کہتا ہوں پیروں کو اپنے ٹرین کریں میں مزاگ کر نہیں کہہ رہی میں تیریس پوری ان کو جی ایچ کیو بلائیں یہ جو سارے پیر ہیں آپ کے اور ان کو ٹرین کریں آپ نے کہا 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 تک آپ نے کتنا کتنا آپ نے مائنڈ واش کرنا کہاں پہ بس کرنے کہاں ہمارا جاتے تو ہیں ابھی وہ نائنٹ مہی والا جو ہوا جاتے ہیں نہیں میں نے کہا ٹریننگ کے لیے جاتے ہاتے تھے کیونکہ نائنٹ مہی کا اس دن میں نے بہت سارے بڑے بڑے پیروں کو پاکستان کے دے گا تو مجھے میں کہیں پہ بیٹا ہوا تھا تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہتے ہیں مجھے بہت برا لگا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو بس کر دو یار بہت ہو گیا مطلب جتنا ہو گیا غلط ہوا یا صحیح وہ ایک الگ بات ہے لیکن نہیں جانا چاہیے اس طرح کی اس کے اوپر خید آتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کی ایمبیسی امر آپ کو کر یاد ہو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون یا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں جکارتہ کے اندر بھی ہماری ایک ایمبیسی سیل ہوئی تھی اور اس وقت کے جو ایمبیسٹر سے صاحب تھے ایک ہمارے شاید ریٹائرڈ لیپٹنین جنرل صاحب تھے انہوں نے ان کو سیل کیا لیکن اس کے بعد اب یقین کریں کہ کسی نے چون تک نہیں کی کسی نے کچھ نہیں بولا نہ فوران آفس نے نہ کسی اور نے اب اس کے بعد چلو یہ والی تو ایک اوپن دی انہوں نے اوکشن کیا ہمیں بھی وجہ بھی ہو سکتی ہے حفیظ خان صاحب نے اس کو خریدا ہے اس ایمبیسی کو کیا دیکھ رہی ہے کہ باقی دنیا میں بھی یہ ٹرینڈ ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں یا ہم انوکے ہیں دنیا میں دو سو چار دو سو پانچ کنٹریز میں سے یہ اس کے بارے میں جتنی میں نے ریسرچ کی ہے ایمبیسی جو ہے یہ آپ نے دو ہزار میں ہم نے ایک اور بلڈنگ بھی خریدی تھی واشنٹن کی اسی قریب اسی کے قریب ہی اور اس کے بعد یہ ہمارے ایک نہیں دو بلڈنگز ہیں اس وقت پھر دو ہزار نو یا دس کی بات میرے خیال میں جوسف ازا گیلانی نے ان کی رینویشن کروائی اور کافی ڈالرز جو ہیں ملین کے قریب میں میرے پاس exact figure نہیں انہوں نے کرچ کیا لیکن وہ جو بلڈنگ دو ہزار میں پریدی گئی تھی اس بلڈنگ کی رینویشن نہیں کروائی گئی تھی اب یہ it was falling apart بالکل اس کی حالت خراب تھی اس کو بیچنا تھا historical building تھی بیچنا نہیں چاہیے تھا لیکن ایک اور building تھی اس کو اتنا controversial بنانا تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگا مجھے جو زیادہ چیز عجیب لگی وہ ایک اور ہے اس کا سلسلہ آپ دیکھیں گے اس کو پہلے سیل کیا گیا جناب ایک american construction company ہے اس کے ساتھ ڈیل کی گئی سیل نہیں کیا گیا ڈیل کی گئی کیونکہ انہوں نے سب سے سادہ بڑی بولی لگائی بعد میری وہاں پہ پتا چلا کہ یہ اس کا ایک جیو ہے وہ ہے ان کے honor ہے پاکستانی کے امیونٹی نے وہاں پہ رونہ ڈال دیا انہوں نے کہا نا جی نا ہم نے تو ہم نے بیچنی ضرور ہے لیکن ہم نے کسی یہودی کو نہیں اس کے بعد پھر ان سے وہ واپس حالکہ وہ زیادہ پریٹ دے رہے تھے اگر آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی genuine reasons بھی تھی سیل کرنے کے اس کے بعد ایک اور کے ساتھ ڈیل ہوئی اور وہ مسلمان تھے اور انہوں نے پاکستانی شکر ادا کیا گا کچھ لوگوں مسلمان ملا پتا چلا کہ بعد میں وہ ہاف انڈیان ہے ہاف پاکستانی ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس میں سے ہاف تو اب وہ مصیبت نکل آئی پھر اس سے بھی وہ واپس انڈیان کو بھی نہیں بیچ سکتے اللہ اللہ کر کے حفیظ صاحب جو ہیں وہ مکمل پاکستانی ہے نسلن پاکستانی ہے ماں سے باپ سے اب ہم نے کم ریٹ میں صحیح لیکن ہم نے حفیظ صاحب کو یہ بیچ دیا اصل کو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کم ریٹ میں بھی سی ون ملیئر ڈالر میں وہ بھی کم نہیں ہے لیکن بارحال آہ ان کو بیچ ہی ہم نے وہ پاکستانی پیور پاکستانی اس معاملے میں ہم بہت بیچتے ہیں بیچتے ہم ضرور ہیں ہم مطلب اس معاملے میں آپ ہمیں ایسے نہ سمجھیں ہمارے اندر ہی ہوں بہت زیادہ ہے تو ہم نے بیچی تو ہمیں بہت ریٹ ملے رہا تھا جیوز سے بھی اور انڈیان سے بھی ہم نے نہیں بیچی تو ہم نے بیچی تو ہم نے پاکستانی کو بیچی اور اب وہ ان صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے ابھی تک تو کوئی بھی کچھ نہیں بتایا کہ وہ اس کا کیا کریں گے آگے لٹسی کیا ہوتا ہے چھوڑا شکر ہے میں تو سکون سے سوتی ہوں کہ اب کسی نہ جیوز کو بھی کی ہے نہ کسی انڈیان کو آپ بھی خوش ہوا کہ اگر ہمارا میں اگر اپنی بات کروں نا میں تو یہ کہتا کہ گھر یار جیوز والے سب سے زیادہ اگر وہ سیون پوائنٹ ون ملین ڈالر کی جگہ جو ہے وہ ٹین پوائنٹ سیون ملین ڈالر دے رہے تو بھئی ان کو دے تو آپ نے کیا کرنا ہے نہیں نہیں یہ مینڈسیٹ افسوس مجھے ہوتا ہے مجھے بڑا پھر ہماری ہمیں آپ کیوں بے غیرت بنانا چاہتے ہیں ہم غیرت مت قوم ہیں خیور قوم ہیں اچھا بالکل صحیح ہے اچھا ہمارا اگر ہم اتنے مطلب ہم کہتے ہیں پھر یہ آئے میں اپنے آٹھ دس مہینے ہم سے جیسے کہتا ہے نا ناک سے لکیرے کے چھوڑی یقین کریں مطلب ایک دفعہ یقین کریں ہمارے ایک دفعہ آج سے دو تین سال پہلے میرا نیٹیو سٹی ہے مردان میں کہیں جا رہا تھا تو کسی کا کوئی ہسپٹل میں دے تو میں ان کے لیے یہ جوس لے رہا تھا وہاں سے تو میں نے شاپ والے سے کہا میں کہا سامنے دو تین فریزرز رگئے ہوئے تو میں کہا شیزان کا جوس نہیں ہے تو اس نے مجھے نا زون کر کے دیکھا میں کہا بھائی کیا ہوا نہیں ہے کہ ہے کہتا یار ہم یہ کادیانیوں کی چیزیں توڑی بیچتے ہیں آپ کو نہیں تو میں کہا یاری اس فریزر کے اندر مجھے مسلمانوں والی کوئی دکھا دے نا جو آپ کے میں کہا یہ تو سارا نسل ہے اور اس کا پڑا ہوا تو نہیں نہیں اس طرح کی چیزیں ہم نہیں بیچتے میں کہا بھائی نسلے تو پاکستان کی کمپنی نہیں ہے یہ بھی تو ان کی کمپنی ہے نا میں نے کہا ڈیرھ دو سو سال ہوگی اس کو مارکٹ میں آئے ہوئے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا افسوس کہ ہم ہماری مطلب یہ غیرت اس طرح کی چیزوں میں میں کہتا ہوں یہ بیغیرتی اس جگہ پہ کیوں آتی ہے مائن واش کیا گیا جہالت ہے باقی یہ ہے کہ کادیانیوں کے لئے تو اکثر دکانوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے میں آپ کو کئی بچت اپلوڈ کر سکتی ہوں کہ میں بازار جاتی کادیانیوں کے ساتھ خریدو فروک منہ ہے ہم نہیں کرتے دکھ ہوتا ہے کادیانیوں کے جو کیونکہ میں اچھے نیوٹ سے ہوں اور روا ہم جاتے تھے اور ہسپٹل انہی کا ان کے ہسپٹلز میں جاتے تھے اور بڑی اچھی سروسیز ہوتی تھی اور وہاں پہ ہم جانا مناسب سمجھتے ہیں ریٹس ان کے اچھے ہیں اور وہ ایک وہ مطلب ان وہ وہ یوں سمجھ لیں کہ ٹیکنک کے لئے یا بھی وہ اپنے اس میں وہ جو ان کی فیلڈ ہے اس میں وہ بڑے بہترین ڈاکٹر ہیں تو مہا جانا پسند کرتے لیکن اچھا یہ جہالت ہے پھیلائی ہوئی باقی کوئی بھی چیز آپ مجھے بتا دیں جو جیوز کی نہیں ہے یا جو باہر کی نہیں ہے کادیانیوں کا ہم نے غیر مسلم قرار دے چکے ہیں اب اس سے زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ایک اور قانون لے کر آئیں کہ ان کو ملک بدر کریں باقی انسانیت سکھائیں میں پھر یہی کہوں گی کہ یہ سٹیٹ کا کام ہے کہ جینے دیں کہ بغیر مسلم ہی صحیح لیکن ان کو اچھا یہ 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 ساری پاور گیم ہے نا اس سے بہت سے لوگ جو ان کا اس سے مفاد جڑا ہے اس لئے وہ یہ نفرتیں پھیلاتے ہیں اگر وائز میں اور آپ جیسے لوگوں کو نہیں پتا اور ہمارے بچوں کو یہ مائنڈ واش کیا جاتے ہیں تو یہ جب آپ مسجدوں میں جاتے ہیں تو آپ